ہیلو فرینڈز والکم بیک ٹو انباکس سیون آج میں آپ کے لئے ایک اور بہتی مزیدار سا ریویو لے کر آئی ہوں یہاں میرے پاس موجود ہے گرائنڈر جس میں آپ گرم مسالہ گرائنڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کافی کے وینز گرائنڈ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ جو چاہیں اس کے اندر گرائنڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیلز موجود ہیں باکس کو فٹا فٹ سے انباکس کر لیتے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے بہت سی مشینوں پر بلینڈرز وغیرہ پر پوچھتے تھے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اس میں مسالہ وغیرہ گرائنڈ کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ ہے سپیشل ان لوگوں کے لئے جنہوں نے فرمائش کی تھی کہ میں اس طرح کی مشین کا انباکس کروں تو یہاں پر ہمارے پاس بڑی خوبصورت سی بڑی نیت سی مشین موجود ہے آپ لوگ کے سامنے ہے کتنی خوبصورتی سے یہ تیار کی ہوئے پہلی بتا دوں ویڈیو سپانسر نہیں ہے یہاں پر اس کا جو ہے ایک بریش موجود ہے جس کو آپ ایسے کلک کر کے نکال سکتے ہیں اور جو تار ہے اس کی جو کورڈ ہے وہ یہاں پر انہوں نے ہائٹ کی بھی ہے اور یہاں پر کچھ بٹنز وغیرہ موجود ہیں جس سے اس کی کونٹیٹی یا سپیڈز وغیرہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں اور یہاں پر اس کی جو ہے میڈیم فائن یا کورس جیسا بھی آپ نے جو ہے کچھ بھی گرائنڈ کرنا ہے تو اس کے آپ اپنے حساب سے اس کی جو ہے رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے تھوڑا سا دردرہ رکھنا ہے یا تھوڑا میڈیم رکھنا ہے یا بالکل فائن اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ وہ اس آپشن سے کر سکتے ہیں تو جلدی جلدی سے اس کو ہم انبوکس کر لیتے ہیں ٹیپس وغیرہ لگی ہوئی تھی بہت اچھے سے یہ سیکیورڈ سی پیکنگ کے اندر آیا تھا اس کے اوپر یہ ہے اس کا جو ہے لیڈ اس کا جو ہے کپ کہہ لیجیے پلاسچک کا بنا ہوا ہے بڑا ہی خوبصورت سا ہے اس کے اوپر نشان لگا ہوا ہے تاکہ جب ہم لوگ اس کو مسالہ گرینڈ کرنے کے لیے استعمال کریں تو اس کو اچھے سے لوگ کر لیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے آپ کے پاس موجود ہے مشین مشین کا جو یہ والا پارٹ ہے یہ علیدہ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے واشنگ پرپسز کے لیے بہت ہی سانی ہے یہ سٹینلیس ٹیل کا بنا ہوا ہے اور اندر آپ کو میں دکھاتی ہوں اس پہ اندر جو ہے مارکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں جیسا کہ اگر آپ نے کافی کرنی ہے اس کے اندر کافی کی بینز کرنی ہے تو آپ اس نشان تک ڈالیں اور جو ہے سپائسز وغیرہ تو تھوڑے لوئر نشان تک ڈالیں بہت ہی آسان اور سمپل سی مشین ہے اور جو اس کا بلیڈ ہے بہت ہی ہیوی ڈیوٹی ہے بہت ہی اچھی کالٹی کا بلیڈ اس کے اندر استعمال ہوا ہے میں ابھی آپ کو اس کے اندر جو ہمارے عام مسائلے ہوتے ہیں جو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں ثابت مسائلے تو وہ میں آپ کو اس کے اندر ابھی گرائن کر کے دکھاؤں گی تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا اچھے سے کہ کس طریقے سے مشین ورک کرتی ہے یہاں پر میرے پاس موجود ہے اس کا جو بریش ہے اس کو لائٹ سا کلک کرتے ہیں اور یہ نکل آتا ہے اور بلکل اسی طرح اس کو واپس ڈال دیتے ہیں یہ جو ہے بریش مجھے بڑا اچھا لگا وہ اس لئے کہ یہ جو ہے کلیننگ کے لئے بڑا صحیح رہتا ہے کیونکہ بعض زفعہ اس کے اندر جو ہے پاورڈر وغیرہ اندر ہی رہ جاتا ہے جو کہ نہیں نکلتا تو آپ اس کو سمپل اس سے صاف کر سکتے ہیں اور آپ کی جو مشین ہے بلکل صاف اور بلکل جو ہے نیٹ رہتی ہے بغیر کسی گھنٹگی کے اور آپ ہر ٹائم جب بھی استعمال کریں تو استعمال کے بعد اس کو ضرور یوز کیجئے تو یہاں پر اس کی جو کورڈ ہے کورڈ جو ہے یہ چھپ جاتی ہے جب آپ نے اس کو استعمال کر لی ہے تو آپ اس کی اراؤنڈ ریپ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا ہے بس آپ نے اس کو ہلکا سا نیچے کرنا ہے اور یہ کھل جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنے اس کی کورڈ اس کی اراؤنڈ ریپ کر دیں اور اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو ویڈیو بھی نکال کے دکھایا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو نکال کے یوز کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے تو مطلب اگر یہ کہیں بھی آپ نے شیلف وغیرہ پر رکھا ہے تو یہ جو ہے میس نہیں لگ رہا جیسے پاز اوقات مشینی وغیرہ پڑی ہوتی ہیں تو ان کی جو کورڈ جوتی ہیں ان کا میس نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کا میس نہیں بنتا یہ جو ہے کورڈ اپنی آپ اس کے اندر اچھے سے ریپ کر سکتے ہیں اور یہ اندر ہی اس کے چلی جاتی ہے بلکل چھپ جاتی ہے تو بلکل چھوٹی سی جگہ صرف ایک اس کا پلگ ان ہے وہی باہر نظر آتا ہے تو بہت ہی مجھے یہ زبردستی لگی اگر آپ لوگوں نے اس کو بائے کرنا ہے لنکس وغیرہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو وہاں سے آپ لوگ بائے کر سکتے ہیں اوریجنل ویب سائٹ کا بھی لنک پروائیڈ کروں گی اور اس سے سیمیلر پروڈکس کی بھی لنک میں آپ کو پروائیڈ کروں گی تاکہ اگر آپ لوگوں کے پاس یہ والی پروڈک آپ کی کنٹری میں موجود نہیں ہے تو آپ اس سے سیمیلر پروڈک یوز کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے میرے پاس موجود ہیں کچھ سپائیسز اس میں سب کچھ موجود ہے سینیمن بھی ہے اس کے اندر اس کے اندر کلوفز بھی ہیں اس کے اندر ہول بلیک پیپر بھی ہے کارڈیموم بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر کیومن بھی موجود ہے تو اس کو میں نے سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا ہے جتنی انہوں نے کونٹیٹی کہی تھی اتنی کونٹیٹی میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اس سے زیادہ نہیں کی اس سے تھوڑی بھی نہیں کی تو اب ہم اس کو جو ہے لوگ والا جو نشان انہوں نے بتایا ہے اسی کے حساب سے اس کو ایزیلی ارام سے ہم بند کر لیں گے لوگ ہو جاتا ہے تب ہی ہماری مشین ورک کرتی ہے جب تک آپ اس کو صحیح سے اس کا لیٹ بند نہیں کرتے لوگ پہ نہیں کرتے تب تک مشین جو ہے وہ ورک نہیں کرتی تو اب جو ہے میں اس کو سیٹ کر چکی ہوں اب جو ہے کوٹ جو ہے اس کی تار ہے اس کو پلگ ان کر لیتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں تو میں نے فلحال اس کا جو ہے مارک وہ کوٹس کی طرف کیا ہے تھوڑا تھوڑا موٹا جو ہے ہمارا مسالہ گرائنڈ ہوگا اس کے بعد میڈیم پہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں فائن پہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں تو بہت ہی سمپل سا صرف تقریباً تین یا چار سیکنڈ آپ نے اس کو ہول کرنے آپ کا جو ہے مسالہ خود ہی گرائنڈ ہو جائے گا یہ دیکھئے کتنا زبردست اور کتنا فائنڈی یہ گرائنڈ ہو رہا ہے میں بھی آپ کو اس کو نکال کی دکھاتی ہوں بس یہ ہو گیا اب آپ نے اس کو دوبارہ نہیں دبانا اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی فیسٹ یہ اس کو گرائنڈ کر دیتا ہے یہاں پر دیکھئے کیسا زبردست اور کیسا فائنڈ ریزلٹ ہمارے پاس آیا اگر آپ نے اس سے زیادہ بھی کرنا کر سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا ہی فائنڈ پسند ہے اور میں اسی طریقے سے استعمال کرتی ہوں یہ دیکھئے کیسا زبردست اور کیسا مزے دار سا یہ مسالہ دیارا ہے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو آپ کونسی دیکھنا پسند کریں گے یہ بھی بتائیے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں سب تک کیلئے با بائی